ادھر سجوان میں آتنگ کے حملے کے بعد سیناک نے آتنگیوں کے خلاف آپریشن اور تیز کر دیا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ آرمی کیمپ میں تین سے چار آتنگی ہو سکتے ہیں سینا نے اب جل سے جلد انہیں نیوٹلائز کرنے کے لیے پیرا کمانڈو کی ٹیم بھی اندر پہنچا دیا آرمی کیمپ پر آتنگھاتی حملے کے بعد اب کوشش یہی ہے سینا اور پولیس آلٹ پر ہیں جمہو پورا آلٹ پر بھیج دیا گیا ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمی کیمپ میں پیرا کمانڈو پہنچ گئے ہیں جل سے جلد انہیں نیوٹلائز کرنا ہی اب سینا کا ادیش ہے پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے ساتھی وہ علاقہ جو آرمی کیمپ میں جہاں پر یہ تین سے چار آتنگی بتائے جا رہے ہیں اس ایریا کو پیرا کمانڈو نے گھیر لیا ہے ڈرون اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے اوپر سے نگرانی کی جا رہی ہے ہیلیکاپٹر سے بھی ان پر نشانہ سادھا جا رہا ہے جو جانکاری مل رہے ہیں اس کے مطابق ایک فیملی کوارٹر کی پیچھے انہوں نے خود کو چھپایا ہوا ہے اسی لیے یہاں پر اور زیادہ مصیبت سینا کے لیے کہ کہیں کوئی فیملی میمبر جو آرمی کے فیملی میمبر ہیں جو فیملی ہے ان کو نقصان نہ پہنچے اس میں سینا کے ایک حوالدار اور ان کی بیٹی کو پہلے ہی گولی لگ چکی ہے اور اس معاملے میں مکہ منتری محبوبہ مفتی کا بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ سجوان میں ہوئے حملے میں شہید سینکو کو نمن کرتی ہوں آتنگ کی حملے سے بے حد آہت ہوں